نکل جائے اوہ بدبخت بندہ جڑا اللہ دادو شمڑے جنہی اللہ نو نراز کیتا ہے مجھ میں جو نکل جائے ورنہ بارش نہیں ہو رہی انہیں سوچیا کہ اگر میں اوہ مجھ میں جو نکل کے جاؤں ساری زندگی واسطے بندی بند جائے گی لوگ آ کر گئے اے بدبخت جنہی اللہ نو نراز کیتا ہے اوہ سے ویلے دلوں 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 تعلق رب نال جھوڑیا پورے مجھ میں جو کسے نوں پتا نہیں چلیا اوہ تیرے عمل دا تیری تحجد دا تیرے تکویدہ پتا صرف تیرے رب نوں ہونا چاہیدہ ہے نہیں 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 میرے ویرے ایسے واتے نے دلوں اللہ نال تعلق جھوڑیا کہندہ اللہ تو تے پردے کجن والا ہیں لوگ بھنڈی بڑا دینگے سارے ڈھوم بن جانگے میں نے روز بھنڈیا کرنگے میرا تجینہ مشکل ہو جائے گا اللہ بس ہون معافی اللہ ہون میری توبہ پکی توبہ اللہ بے گناہ نہیں کرانگا بس ویک دیاں ویک دیاں بدل چھا گئے گھٹاں آ گئیاں چھم چھم بارش بس لگ گئی میں تو نادان ہی تھا دان اس تبھی کیا کیا نہ کیا پر لاج رکھ لی میرے اللہ نے مجھے رسوہ نہ کیا بات دل میں گھی تھی دل میں رہی اور کام ہو بھی گیا ایسا کون ایسا کون کہ جس نے زمان کا تکلف بھی گوارا نہ کیا اللہم سلی علی محمد وعلا آل محمد دل ٹھریا کی نکلے جے ٹھنڈ پائی ہے نا اللہ اکبر تے نال جے ناکا دا ناوے درو دی چھنڈ پائیں اللہ مومچ کھنڈ پا دے گا وعلا آل محمد و بارک و سلم و صلی علیہ حمد و سنا اللہ جلہ جلالہ و واسطے درود و سلام امام الانبیاء حبیبِ خدا فخرِ انسانیت محسنِ اعداء یعنی دشمنوں کے بھی محسن مزید آسان ترجمہ یہ ہے کہ پتھر مارنے والوں کو دعائیں دینے والے میرے اور جناب دے پیرو مرشد رہبر و رہنما امامِ آزم پیغمبرِ آزم پوری کائنات دے قائدِ آزم حضرتِ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وآصہابِ ہی و سلم واسطے میرے پیارے پیارے دوستو بزرگو بٹا ہے دا تھوڑا آجا تھوڑا جا میں ایک تمہارا یہ دن کرتا جی میرے پیارے پیارے دوستو بس ٹھیک ہے اور معززینِ کرام زیبقار حفاظِ کرام قرآ حضرات اور میری قابلِ صد احترام ماؤ معززات بہنوں عزیز طلبائی کرام و معززات طالبات اللہ دی بارگاہ اندر دعا ہے کہ اللہ سونا اس ستائیسویں شب دا سالانہ پروگرام جڑا تو اڑا اپنا پروگرام ہے اور ادارہ بھی تو اڑا اپنا ہی ہے الحرمین اسلامک سینٹر ماشاءاللہ اس پروگرام نو اللہ اپنی رحمت نال شرف قبولیت نال نوازے اور جناب دا تشریف لے آنا میں اتا دل دیا گہرائیاں چوں جناب واسطے دعامہ کرنا اور شکریہ بھی ادا کرنا کہ جناب میری ادنا جے طالب اندھی حوصلہ افضائی واسطے جناب تشریف لے آن دے ہو اور اللہ دے فضل نال کوئی بندہ جاندیاں ہوئے ہیں اے نہیں آخدا کہ یار اے میں وقتی ضائع ہوئے ہیں وقت اللہ دے فضل نال قدی ضائع نہ اپنا کی تاہت نہ کسے دا ہونڈ دیتا ہے اللہ دی میرے بانی نال پوری محنت نال پوری تیاری دے نال اللہ دے فضل نال تو انہوں پتہ ہے میں محک دے آنا اللہ دی توفیق دے نال آج میں ایک نوان نویلہ و نوان فریاد کون سنتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر حالانکہ دعا چار پانچ سال پہلے اتھے سٹیج لگیا سی اتھے دعا دا ایک بیان ہوئے سی اور وہ پوری دنیا تے اتنا کوائرل ہویا ہے اتنا کوئے ہے کوئی حد حساب نہیں اس سارے دے گویا کے مضمون رال دا مل دا یو دے نال ہے جی فریاد کون سنتا ہے یا دعا والا دعا کون سنتا ہے لیکن اوز خطاب پچھو تو انہوں آج دے خطاب دے اندر پانچ منٹ دا بھی خطاب نہیں ملے گا ہے جی اوہ الگ تھلگ سی آج دا میں الگ تھلگ تیار کر کے لیا تو جو فرمانا درہ اللہ اکبر اللہ نے فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي سوڑے آج جدو سوال کرن میرے بندے تو ہڑے کولو اللہ نے نبی آمنہ دے لال نبی اُز آخر الزمان پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی اللہ نے مخاطب کر کے فرمایا سوڑے آج جدو سوال کرن سالہ کا تو ہڑے کولو کاف زبر کا یہ مذکر واسد ہے یعنی نبی نبی مخاطب کی تاجہ رہے ہیں سوڑے آج جدو تو ہڑے کولو سوال کرن عِبَادِي فرمایا میرے بندے عَنی میرے بارے دے اندر فرمایا کہہ دینا فَإِنِّي قَرِيب میں قریبا میں نڑے آن اللہ اکبر اللہ فرما دنے عُجیب دعوت الدعی اِذَا دَعَال فَإِذَا دَعَال میں قبول کرنا اس بندے دی فرِ آدھنو جدو میو میں نو پکار دائے جدو می کو کمارے عُجیبو عُجیبو دعوت الدعی اِذَا اِذَا دَمَنَا جدو می اِذَا جب بھی جب بھی میرا بندہ رہا تو دن ہو صبح ہو شام ہو کوئی وقت زندگی میں کوئی لعظہ کوئی سیکنڈ ایسا نہیں ہے کہ جس لمحے میں میں کچھ یہ کام میں مصروف ہو جاتا ہوں نا نا اللہ فرماتا ہے میرے بندوں میں تمہارے لئے ہر وقت تیار ہوں تمہاری فریادیں قبول کرنے کے لئے سننا تو سننا رہا اللہ فرماتے ہیں دوسرے مقامتے اَسْتَجِبُ لَاكُم 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 سبحان اللہ اللہ فرما دے رہے بس تو سی میری آنکھ اللہ من دے رہو اللہ فرما دے پھر تو سی میری آنکھیں لگ دے رہو نا جی فلیستہ جی بولی میری ہر گال خبول فرماؤ دل و جان نال انہوں ایکسیپٹ کرو گال سمجھ آگی نہ ہونتے ایمان آجے نمید نمی پڑے لکھے دور فلیستہ جی بولی والی امینو بھی اور میرے تے ایمان رکھو سبحان اللہ ہاں جی ٹھیک ہے نا میری آنکھ گلہ مان دے رہو میری آنکھ گلہ مان دے رہو چنگے رکھو گے میرے تے ایمان رکھو گے ہاں جی اج دو دو گلہ تو آڈے چا جان میرے بھی جڑے دو پویٹ اللہ فرما دے رہے اوہ میں بھی پوریاں کر کے بکھا دے ہاں گا پھر تے حدایت دا رستہ نکلیاں لائے لعلہم یرشودون اللہ فرما دے رہے تو ہاں نوہ حدایت ملی جاوے واہ جی واہ کمال ہوگی کمال تر جو ایک کہتی کافی ہے فریاد کون سنتا کہے اے درو ایک دیا چلا جانا پھر میں اوہ چہر تے گند زنکاری صاحب ضرور میرے بانی سنا دینا بندہ جد کہے یا اللہ رب دا ماری فرماوے دیندہ دیندہ رب لیوں تھکدہ بندہ ایتھک جاوے اللہ اکبر اللہ زندہ بعد میرے جلسے دے اندر تے نعرے باجتے ہی نہیں ہیں انہوں در سال میں نوہ بندہ آیا تے شوک اٹھا کچڑے نعرہ کھڑکا مارے لیکن میرے جلسے جکا دے نعرے قرآن جلے پڑے آجائے تے پھر سبحان اللہ نبی دا نام آوے صل اللہ علیہ وآلہ وآلہ ماشاءاللہ بس اے دے تے پکیا نانا تے پھر وکھو انشاءاللہ بیان اللہ دی توفیق دے نال میں تے عرضے کر رہے ہیں توجہ فرما دے چلا جانا بندہ جد آج جناب ہے جی بڑے ہی پیارے ساڑے دوست جناب رفیق اباسی صاحب ایس پی کراچی دے اندر ہے اوہ میں اتھے جانا تے نال نہیں پھر دے نیار بندے کہہ دے نے اکوری انہوں نے میں نال بٹھایا تے کدھرے کس نے تصویر جناب کر کے ویرل کر دی وہ ایتھے توم پہ گئی وہ کاری صاحب کراچی گئے رہے وہ تھے پولس پر لے کے چلی کی حالانکہ وہ میں سارا سارا دن لے کے نال بھر دا ہے اللہ اکبر اتنے پیارے اور ہے سندھی لیکن اللہ دی قضمیں میری ساریاں تقریران انہوں زبانی یاد نے جدو کہنا ایک شہر اے تے تقریر لائی رکھ دیا یا اللہ اگر انہوں نے آلی کہتا رب داواری فرماوے انہوں نے پورا تلفز دی نہیں اللہ اکبر بندہ جد کہے یا اللہ رب داواری فرماوے دیندہ دیندہ رب نیوں تھکدہ بندہی تھک جاوے آجز ہو کر منگن والے رب نو لگن پیارے بہت عذابوں بخشا چپاون بھوے او گنہارے جی 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 اللہ کو لونت منگ دو آئیں سوئی دھا گیتا آئیں غیرہ تو نام منگ قدائیں مولا رازی نائی اے درویکھنا فریاد کون سنتا ہے سب سے پہلے جس انسان نے اللہ کے سامنے فریاد لگائی اس کی قبول بھی ہو گئی سنی بھی گئی او نا دا نام نامی اس میں گرامی میرے اور تو آڈے پورے انسان نہ دے باپ حضرت آدم علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام جان دےو اتنی گلتیں جان دےو سیدنا حضرت آدم علیہ السلام اللہ کریم نے اپنے ہاتھ نال پیدا فرمائے چہرے دیا باری آئیاں اللہ کریم نے ہاتھ نال بنایا سبحان اللہ اشرف المخلوقات انسان حضرت انسان دے باپ جو ہوئے نا والد جو ہوئے اللہ نے پسلی دے چوہم اممہ جی حوالیہ السلام پیدا فرمائیاں اللہ کریم نے فرمایا جاؤ تو آڈا ٹھکانہ جنتیں اللہ نے جنت اتا فرما چھڑی بطور اے زمان دے فرمایا درخت دے پھال دے نیڑے نہیں جانا اے پھال نہیں کھانا اے جی اے دروں مگر شیطان نے برگل آیا جنت چھے شیطان جا سکدا نہیں تسی کہندے ہو تھے برگاندہ برگلاندہ کیویریا باروں جنت دیا دیوارہ تو شیطان آوازہ دے دے کے کہندہ رہیا اممہ جی حوال واکھیا اس کر کے تو انو منہ کیتا گیا اے اگر کھالے آتے زندگی ہمیشہ دی تو آڈی پھر موت آنی کوئی نہیں اس وقت منہ کی تاگے آئے انو کھالاؤ کھالاؤ فیدے چرمو گے کھالے آتے موت نہیں آئے گی یہ گو جچک میں دے کے زندگی بنا سوار کے یہ بہلاندہ رہیا پھر چلاندہ رہیا آخر جناب اممہ جی قائل ہو گئی ہاں تے بابا جی انہیں تے اممہ دے نال قائل ہونا ہی سی نال پھر ہونا جوڑی نال نال گئی انہیں پھال کھالے آ دانہ کھالے آ اللہ اکبر اللہ کریم نے انہانو جنت چکڑیا تے زمین دیا بیابان جنگلہ دے اندر سوٹ چھوڑیا ارویک دینے کی بڑ گیا کدھر پھر دے ہوئے آ انہ نے سوچے اے آدم دی صفت شیطان جڑاڑ جاندہ آیا تے آدم جڑا انسان ہے نا اوہ اردہ نہیں اپنی گلتی تے معافی مانگ لیندہ ارشاء اللہ معافی اے کیا جے اوہ سوے لے بس جناب اللہ سونے دی یاد آگئی اوہ دروئی گل بن سکتی ہو اور کسے پاس تفریاد سنی نہیں جائے گی بولے حضرت آدم علیہ السلام بولے اممہ جی حوانال بولیاں کہنے ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ ارشا والے آز ظلم کر بیٹھے ہیں ظلم کر بیٹھے ہیں ربنا ظلمنا انفسنا اللہ سونے ظلم تے اپنیاں جانا تے کار لے آئے وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا اللہ اگر تُو سَدھے تَنُو مُعَافْنَا اللہ کریم نے اُنا دی فریاد سماعت فرمایا اللہ فرمایا تو آنو معافی مل گئی اور جنت مل گئی تو آنو بڑی مگر تیری اولاد سونے یا جنت ملے گی تے کچھ محنت نال ملے گی محنت تو بغیر اگر کوئی نعمت مل جائے محنت تو بغیر کوئی نعمت مل جائے او دی وندر قدر ایک دن چھو ساری زندگی لا کے کمائی کر کے پیسہ جوڑے مکان بنائے کاروبار شروع کی تا اگو سرکار ہمیں ایک دن چھو جار دن سارا ہی تو اڑے جان تو محنت تو بغیر چیز مل جائے او دی قدر نہیں او دی اے جڑی وراست چیز مل دی او والدین دی طرف اے بندے دی ملکیت نہیں مقبوضہ دی چیز اے دی قبضہ کی تا تیرے قبضے چاہیے دی تیری ملکیت نہیں جو مالک تے جنہیں محنت کر چیز بڑھائی انہوں قدر دی ہاں ہاں اس واسطے ایدر اگلی بات سنے سیدنا حضرت یعقوب علیہ السلام اللہ دے برگ زیدہ پیغمبر حضرت یعقوب علیہ السلام دے بیٹے جناب ہاں جی سارے دے سارے بیٹے ملکے حضرت یوسف علیہ السلام نوں کوئے دی نر سٹکے آگئے اندھیرے دی بیلے بیلے آئے رات نوں ایک جناب کمیز نال چھوٹا خون لا کر کے آئے حضرت پیارے یعقوب علیہ السلام نے خدشہ ظاہر کی تازی پتروں کدرے تجھے کھیل تماشی اندھر نکل جاؤ دور نکل جاؤ مگر میرے بیٹے یوسف نوں بھیڑیا نہ کھا جائے اور اونہ نوے کو کتنے سادہ لوگ سن پیغمبر زادے کتنے سادہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے خدشہ ظاہر کیتا کہ کدرے بھیڑیا نہ کھا جائے اور گال بنا لگیا نمی گال بھی کوئی نہیں آئی آگ کہنے بابا جی سادہ پر آر بھیڑیا کھا گیا پاکستانی کو اندھا ایک کی ہوتھے ایک کو اندھا 3500 چھوٹ اور بنا لندہ 3500 کل لندہ انہ مچار ایک سادہ نبی زادہ سڑنا تربیت اچھی ہو اسی لیکن بات ذہن دو مچ پر آدھ بار اندھ ادھ عزت سمبھالی یہ بار نہ آئی ویکھو یار پر آ پر آ اپنے تو آپ برداش نہیں کر دا تے عرش والا اللہ اپنے تو ود کسے انہوں اللہ تو ود سمجھو اللہ کیونے برداش کرے گا اللہ شرک نہیں برداش کر دا ایک اور بڑے پوائنٹ دی بات میں دس جام ایک میرا مزمون الہگ انشاءاللہ بیان کرانگے کہ ویکھو ہر بندہ ساڑھے چو ہر بندہ چاند ہے کہ یار بندہ بڑا جناب پاور فل بندہ اور بہت زیادہ ہے جناب کوئی اوڈے وڈے بینے تیدکل پیسہ بھی والے دولت بھی ہر بندہ تگڑے بندے نال اپنے لنک جوڑن دی کوشش کر دا اپنا تعلق کیوں جی تگڑے بندے نال جوڑن دی کوشش کر دا صرف اللہ نے والدین والدین ایسیاں حسنیاں عطا فرمائیاں نے والدین جڑا سارے پتران جو سب تو غریب دے مار ہوئے او دے نال اپنا تعلق جوڑ چو دن مار دین لو کیوں جی ہے نال ہر بندے نو پتا ہوئے گا مار پتر دی طرف والدین چو مار دین اللہ اکبر اللہ 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 سوڑ اللہ بھی کہندہ سوڑ تقابل توں جو برداشت نہیں کر زگزہ تے میں اللہ کی مر اپنا شریک برداشت کرانگا اسے واسطے میں ارز کرنا آگئے جناب دیرے دی ٹیم آئے کہ گال لکی رہ جائے آگ گھنے اب ساڑھے بھائی نو تے بھگیا ریکھا گیا اے در میں کھونا دے کرتے رو پھول دیں آئے کو نکتہ لبا دیکھ اندینے تُسی کہو بھگی آڑا آن کھا دا یوسف بدر منیرا کرتا کی میرے سلامت کیوں نہ گویا جی لی را اے بھگی آڑ تُس آڑے نالوں نکلیا بہت نیا سارا کرتے دا بے عدب نہیں ہویا یوسف کھا گیا سارا نال جری گال کر دینے اللہ نے قرآن بنایا جینا مضمون میں بیان کرنا جانا اسے بلے بلے کہندے قال بل سولت لکم انفس کم امرا مولوی دل فزیر دی کتاب مولوی اسماعیل صاحب نے انہوں دیتی اللہ اکبر کیا بات انہیں ایسا ترجمہ کیتا نا کوئی مائیدہ لال آج تک انجدہ ترجمہ نہیں کر سکیا یہ ہر بندے کھڑے کتاب بھی نہیں بارا کہندے کینے بارا فیل تو ساڈے کو لو کرنے دے وچ آیا اے پر نفس آن خیر تو سانو حول کر دکھ لائیا قال بل سولت لکم انفس کم ام مرا کہندے نے اے دروے کھو مگر کار کی ساگ دنے کہندے نے کی تک کار تو اس گل ساری دا پتا چل گیا اللہ مگر اولاد نال کے میں لڑ سکتا بندہ سارے جہان نال پورا اترے گا اولاد نال پورا نہیں اتر سکتا بس دعائی کر یا کرو اللہ اولاد نیک اور صالح بنا ہاں جی جی اے دروے اکر ناظرہ کہندے نے کی تک کار تو ساں او جیڑی نفس تو آڈ چاہی دیسی سبر جمیل آسانو خالق پاک الہی فصبر جمیل واللہ المستعان وعلا ما تصیفون کہندے اللہ میری مدد کرے گا فریاد کے دے اگلان دے پہنے واللہ المستعان وعلا ما تصیفون جو تسی کر دے واللہ دے تو میری مدد کرے گا استعانت اللہ کو لمنگی فریاد اللہ گلائی ادرو عدرت یاقوب علیہ سلام دے بچے جناب جو دو عدرت یاقوب علیہ سلام نو ایک دینے ہر عدرت یاقوب علیہ سلام یوسف یوسف کرد رہندے نے اے یوسف یوسف کمر توڑ چھڑی روند رہندے نے روند روند بین آئی چلی گئی اکھان دن نور چلا گیا ایک دین نو ناد پتر گھن دن بابا یوسف یوسف کرد گویا کدھر اپنی جان ناگ والم حر میلے یوسف 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 یلائی ہن دی جی جی حضرت یاقوب علیہ سلام کہنے بچے او بیٹے او پتروں میں تو انہوں تے گوز نہیں آخ دا انما عشق بس وعزن اللہ کہنے میری آتے شکیت اللہ دے سامنے میرے غم اللہ دے سامنے اللہ اور میری جتنیا آج دیا جتنیا دعا جتنے دکھڑے میں تے اللہ دے سامنے پیش کرنا تو انہوں تے نہیں کچھ کہند انما عشق بے شاک میرے میرے آنسو عشق کہند عشق میرے آنسو میری عشق کہتا اور جنا ہوا بس میری آجنیا تے انکساریا وہ حزنی اور میرے سارے دے سارے غم ایلی اللہ 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 دی طرف نے اللہ دے سامنے پیش کرنا نال کند رہا اعلم من اللہ مال تعلیم آجنے بچے اللہ اللہ طرف جدو اللہ دائی نام کوئی مل دائے تے گھند نے من اللہ دیچ میرا کوئی عمل دخل نی میرا کمال نی بلکہ من اللہ اے جڑا علم تا فرمائے من اللہ دکھڑے اللہ تے جڑے انا من اللہ الاللہ من اللہ الاللہ من اللہ نہیں سمجھے اے جیک توحید بہترین فارمولہ بہترین گر جو اللہ نے بیان فرمایا نبی جدو اپنیا کمزوریاں پیش کر دینے تے اللہ دے سامنے جدو کوئی انا ملدہ علم انا بھی نا کہہ دینے ان دوسرے مقام تے جدو اللہ کریم نے حضرت یعقوب علیہ سلام بیٹا یوسف دیا خبران دے جھڑیاں آیا ایک پیغام لیان والا کمیز لے کے آیا حضرت یعقوب علیہ سلام فرما دینے مہنو تے اپنے پتر یوسف دیا خوشبو آ رہی آنے تے جدو جناب کمیز آیا تے چہرے تے اکھان تے لگایا جناب اکھان چنگیاں بلیاں ہو گیاں اللہ نے بنائی لوٹا جھڑی سبحان اللہ اس ویلی کہا نیرے بیٹے ہو بچے ہو قال اعلم اقل لکم انی اعلم من اللہ ہی ما لا تعلم بیٹے ہو تے وی کہند نیرے من اللہ یہ سب کچھ میرے دے نام فرمائے میں پتر لوٹا یا من اللہ میں اللہ دے سامنے روندار یا من اللہ بیٹا میں اللہ نے ملا دے تب دیوار تے پھر عل فرمائے من اللہ اقا دی بنائی آئی میں ملی سمجھا گی نا بات جی جی فریاد فریاد کون سنتا ہے آج سننا خطاب اپنے صدنا سے طالب ہم سے جی جی میں عرض کر رہا اور واریاں یا حضرت یوسف علیہ السلام دیا حضرت یوسف علیہ السلام دی فریاد بھی اللہ نے کیوئے سوڑی ہے لیکن اگو جی موقع تینج دی فریاد شاید اور کسے انسان نے لائی نہ ہوئے جی یوسف نے فریاد لائی یوسف بیان بیان چالی 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 خطبے سننے نانے میرے جناب سورہ یوسف دی تفسیر دے مہتے اگر بنا لائنگے ساڑھ کھول اولاد جو نہیں اپنا بیٹا بنا لینے آہو نتخیز آہو آلاد آسی اپنا بیٹا بنا لینے آہو جناب خرید کے لے گئے عزیز مصر اپنے گھر دو اللہ کہندہ اپنی بیز رہ خان کہندہ عزیز مصر اکریمی اکریمی ایدی عزت گرنی مصو آہو بڑیاں زیادہ عزت آہو تیدی ٹیل سوا گرنی چنگا کھلانا چنگا پیرانا بندہ بڑا بچہ بہت بھاگا موالا لگ دائے مگر انہوں تے بھاگا دی لوڑی نہیں سی گندی سمانے دی گندی سی خلان دی پیلان دی ری جدو حضرت یوسف علیہ سلام جوان ہو گئے کھانا کھلان دے بانے پانی پیلان دے بانے اندر لے جان دی اگلی کوٹھڑی اندر اگلی اندر پھر کھانا رکھ بٹھا کے جناب دروازے بند کر دیا پہلے دروازہ باہر والا بند کی تا کوٹھی تا اگلہ دروازہ بند کی تا مفصل لگ دی ستا کوٹھڑیا دے اندر آج گالے سگال سمجھنا مشکل نہیں بڑے بڑے محل تے بڑیاں بڑیاں کوٹھی کمرے دے اندر کمرہ کمرے دے اندر کمرہ یعنی ستا کوٹھڑیاں دے اندر لے گئی جا کے اپنے خدا جنادی عبادت کر دیئے پوجا کر دیئے مشرقہ زلہ خان جناب بلاتے میں کپڑا پان لگ جان دیئے چنی پان لگ جان دیئے اپنا لیڑا ہونا تے بان دیئے حضرت یوسف علیہ السلام بولے فرما دینے امی ایک ہی کر لگئی انہیں جلدی نال موتی عد رکھیا کہن دیئے وے یوسف امی ناک وہ نوٹی مادیاں ندرہ بدل گئیاں اللہ اکبال یہ جناب جی کہن دینے ایک ہی کر لگئی کہن دی میں برائی دی دعو دین لگئیاں اپنی آئی تے آگئیاں انہیں کجھرے جان جو کی جگہی نہیں جا سکدا نہیں انہیں آج میدان لگے گا میدان سجے گا اللہ اکبر یہ ڈی دلیر ہو گئی حضرت یوسف علیہ السلام اللہ دے نال گل گر دینے دلو دلو تعلق جوڑیا اللہ نال کال ملائی اللہ سوڑیاں اللہ جی ایک کھون لگے یوسف نال اللہ سوڑیاں اللہ کوئی سباب بھی بنا دے منو سمجھ نہیں آرہی یہ کرنا کی جان دی ہے یہ کہن دی میرے خدا انہ تے کپڑا پا دی آنگی تے منو ویک نہیں سگن گے میں کہنا درہ تے یوسف علیہ السلام کہہ دینے اللہ اللہ سلیخ خاند خدا تے چلنی اٹھ لک سگ دینے اللہ میرا خدا جڑا علیم بزات صدور سین ادھ بی زان والا او دے تم اکتے لو کان ادھ رو آواز آرہی یا یوسف انت الکریم ابن الکریم ابن الکریم یوسف تو نبی تیرا بابا نبی تیرا دادا نبی نبوت والی لڑی دی چٹی چادر داغ دار نہ کر دیں اللہ بنیں گا گی یہ تے ایڈی دلیر ہوگی کہندی قولت آئی تعلق وے یوسف میرے وال تک حضرت یوسف علیہ السلام کہندی میں تے تکیا ہویا اپنے رب وال میں رب لوں بیکھ ریا اللہ میرے وال تک دا پہ آئے اللہ میرے وال بیکھ ریا ہے انہیں جناب دلیری کی تی ہے ہی تعلق ہی تعلق یوسف میرے وال تک حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا ایدر بیکھ ایک پوائنٹ تھے بھی داست دا وان وغلقت الرب وراؤدت غلتی غو فی بیت عا عن نفس ایدر شروع یا جملہ یہ دا مطلب پچھے کوئی داستان پچھے پلین موجود حالانکہ راودت غلتی تھے واہو نام ہی آن دی تک یہ دا مقصد اہم ہے نہیں کہ واہو اہم ہے یعنی یہ دا پچھو پورے پورا پلین سی انہیں پلین پورا پڑھایا یہ کہا جی اسے وازتے وراؤدت اللہ تی ہوا فی بیت عا نفس انہیں اپنے وازتے انہیں بس لائیا بہ لائیا ورگ لائیا اس زلیخہ نے اور جناب تالے لگ وغل قتل عب واب دروازے باندھ کرتے ادھے تو پہلے بھی مطلب ادھے پہلے پلان موجود سی ادھے پلین اندر موجود سی واؤ آئی ادھے بھی واؤ آئی اگر فلبدی کو گال لون دی اندر کوئی سازش نہ پلین نہ تی پھر قال آنا سی جن نے پلین بڑھائی نہیں سن جڑا فلبدی بول دی نے ادھر میں کوئی نان کو کماری اندھے جدوہ کیا وقال تحیط لگ ادھر ادھر یوسف علیہ السلام بول اندھر نے دنیا کیا بول لگ ادھر 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 کدرے بھی باو نہیں ہے یہ دا مطلب ہے فیل با دی جملے نکل دے بین فلان نہیں سکے دلوں گا لکھ لیے نا قال ماذا اللہ انہو ربی احسن مسوائی یا انہو لا يفلح الظالمون اللہ اکبر اللہ نے فرمایا سوڑیاں سوڑیاں بے ایک جناب تھے نو بچاندہ کیویاں جو لیخان بند کرے تھے دروازے کئی دروازے باب ایک دروازے نو کہندے نے ابواب آیا تھے وغلاقات الابواب جدو کھلے تھے اللہ سارے دروازیاں اتر اڑ مرود کر کے ایک کو دروازہ بنا دے اللہ فرماوے وستبا قلب زلیخان کئیاں والی او دے کئی دروازے یوسف اکو والا او دائی کو دروازہ جو جی گل سمجھائی نا حضرت یوسف علیہ السلام دھوڑ پہندے نے اللہ کی قرآن دھوڑا دھوڑا کڑے پاسے دھوڑا راہ بندنے تالے لگے ہوئے اللہ نے فرمایا سونیاں فریاد میری اگہ کی تھی ہے پھر عجیبی کہنا کیلے پاسے جاماں بس فریاد کر شڑی اسباب تے میں بڑھانے نینا دھوڑنا تیرا کم اے سے گندی زلیخہ دے جال تو بچا لینا اللہ فرمادہ ہے میرا کم دھوڑتے سی حضرت یوسف علیہ السلام دھوڑے تے دھوڑے دھوڑے کہندے کینے قَالَ مَاذَ اللَّهِ اِنَّهُ رَبِّ اَحْسَلَ مَسْوَاجِ اِنَّهُ لَا يُفْلِخُ الظَّالِمُونَ دھوڑی زلیخامی دھوڑے یوسفوی حضرت یوسف علیہ السلام دروازے تے پہنچے اے پورے جتنال دھوڑ رہیے حضرت یوسف علیہ السلام پورے زور نال دھوڑ رہنے کی مطلب حضرت یوسف علیہ السلام اگر جناب کوئی اندروں ڈھلا ڈھلا ارادہ ہندہ تے پھر جناب جی میں انہیں ہاتھ پایا سی تے رک نہ پیندہ رک جاندہ کمیز نہ پھڑ دہ یہ دہ مطلب ہے انہیں گناہ کرنواستے جتنلائے یہ دوڑ دیئے گناہ کرنواستے کیوں جی حضرت یوسف علیہ السلام دوڑ دینے گناہ ماں تو بچنواستے اللہ دی مدد کے دے نال جڑا گناہ ماں تو بچنواستے دوڑے سبحان اللہ اوہ تو کوئی منٹ ادھا منٹ کوئی سیکنڈ گناہ ماں تو بچنواستے کدھرے دوڑتے سہی اللہ پورے دے پورے سمندر اوہ دے چھ سڑکاں بڑھا دے گا ہنجی تریامہ چھو عبور کر جائیں گا جنگل کراس کر جائیں گا ملکہ دے ملکتے نو تو جناب کراس کر جائیں گا اللہ تنو برائی تو اتنا دور کر دے گا اوہ دوڑتے سہی نا حضرت یوسف علیہ السلام دھونے جناب جوئیے اندھا ہاتھ بے آکمیز پھردہ چلا گیا انہیں تھے اکو ایت پڑیئے تھے گالتے لمبی ناک ہو جاوے میں ہوروی باتاں بیان کرنی آنے جی 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 اللہ فرما دینے وَلَا قَدْ حَمَّتْ بِهِ وَحَمَّ بِهَا لَوْلَا اَرَّعَا بُرْعَانَ رَبِّهِ زُلَيْخَانْ اِرَادَّا کر چکی سی رانا اللہ دیتا صاحب زُلَيْخَانْ اِرَادَّا بولو ذرا زُلَيْخَانْ اِرَادَّا کر چکی سی حضرت یوسف علیہ السلام بھی رادہ کر لیندے لَوْلَا اَرَّعَا بُرْحَانَ رَبِّهِ اگر رب دی طرف بُرْحَانَ جاندی بُرْحَان تو مراد نبوت اگر نبی نانا اندے اللہ دے تے پھر ارادہ شاید کر لیندے حضرت یوسف نے ارادہ بھی نہیں کیتا کئی کہنے دے رہے زُلَيْخَانْ اِرَادَّا کر لیا یوسف نے بھی ارادہ کر لیا اسی نہیں نہیں اگر ایدہ ترجمہ سن لو تالب علم کھولو پر لکھ کے بات آیا اللہ دی توفیق دے نال اگر ارادہ ہی مانا کرنا ہے نا تے پھر ارادہ مانا پھر اینج کرو سُلَيْخَانْ اپنے بُرَائی والے ارادے تے اڑی رہی انہیں بُرَائی کرن دا ارادہ کی تا حضرت یوسف نے بُرَائی تو بچن دا ارادہ کی انسان بڑھ کے ڈنڈی نہ مار جی 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 اگر اللہ دے نبی نہ ہن دے تے پھر ارادہ ہاں جی اُنہا نے بھی کار لینا سی مگر نہ نہ حضرت یوسف ورہ السلام نے ارادہ تا کنی بُرَائی تا کی تا اللہ کریم نے بچا لیا بات رم بھی بچایا ہی نہیں اللہ کریم نے نہ دے جنجال تو بچا کے چکو کے مصر دے تخت تے بٹھا چھڑیا سوڑے اِنہا اے ویتنی اللہ فرمان دے وَقَذَلِكَ نَجْزِلْ مُحْسِنِ اسی ایسے ترانے ایک بندیاں نو جناب جزا دینے ایسے ترانے سانت بدلہ دینے اللہ اکبر اللہ اے درے کو باتا نبیاں خو جان گیاں ایک پیغمبر جنہ نو آگ ویچ سوٹ دیتا گیا اس پیغمبر دانا کیے خلیل اللہ حضرتِ عبراہیم خلیل اللہ جاندو مختصر باتیں نہ دی پوری زندگی دی اندر ایک سوال دا جواب کافر تے مشرق نہیں دے سکے میدان لگ جاندے سن لیکن بلکل ہی خموش ہو جاندے سن جڑے مخالفین سن جواب نہیں دے سکتے اللہ نے فرمایا اِنَّا اِبْرَاهِيمَ کَانَا اُمَّا میرا اِبْرَاهِيمَ کَلَّهِ سَوَادِ عَاظْم کَلْهِ اِبْرَاهِيمَ ایک پاسے نے مباہد کلا ہو پورے دنیا تے اربان تے کھرما لوگ ایک پاسے کفر تش شرکال پاسے ہون تے سوادِ عَاظْم اُس کَلْهِ مباہد اَبْرَاهِيمَ 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 اپنے مسئل کَانَا دے وچی لوگ کوئی کہنے اسی سوادِ عَاظْم کوئی اسی سوادِ عَاظْم ہے جی میرا اللہ دے فضلنا میرا جامعہ اسلامی ہے او دے تے لفظِ اہل حدیث نہیں لکھیا آیا ایتھی آ جامعہ ہے جی تو اڑا مرکز الحرمین اسلام کے سن رہے تھے لکھیا کدھرے لفظِ اہل حدیث نہیں لکھر نال بندہ ہے بندہ اور سونے آ حدیث تے عمل کرنال اہل حدیث بندہ ہے اہل سنت لکھر نال نہیں لیبل لکھر نال نہیں اہل سنت سنت تے عمل کرنے نال بندہ ہے فروغ ٹون جدو میں گیا کیوں جی دوسرے نمبردار محمد سیہن صاحب پاہی خان اوہ اشرف گنی پراپیٹی اوہ آ گئے تنچار کہنے دے نی جی کاری صاحب میں جمعہ پڑھایا نا باچ ملے کہنے دے نی کاری صاحب سانو پتا چل رہا سی کہ اجرا مولوی آ رہا ہے نا کاری محمد یاکو فیصلہ بادی یہ تے سننیاں دا مولوی یہ تے سننی یہ تے کہنے دے نے آج سانو پکا یقین ہو گیا کہ تسی سننے سننی پکے سننی میں آکھا میں پکا سننی تسی کچھے ہو تسی مناندے ہو سننے میں رکھی ہو یہ تے میں پکا سننی اللہ تو میرے جیسا پکا سننی بنا دے سنے مسلمان عمل دا نا آئے نماز نمازی نماز پڑھنا بن دا نماز تصمیق کرنا نہیں بن دا بندہ بابوزو ہو میں نمازی میں نمازی نمازی بن دے گا نہیں نماز پڑھیں گا تے نمازی ایتھے دس باران لکھر پیا خرج کر کے حج کرن ٹوڑ جا تو اتھے جا کے بیت اللہ دے تو آپ کرن تو بعد اتھے بیت تصویل لے کے کہنے لگ جا میں حاجی میں حاجی میں حاجی کیوں جی حاجی بن دے گا وہ حاج کریں گا تے حاجی بنے گا نا اور مسلمان مسلمان نہیں آنا کوئی کام کریں گا ہاتھے مسلمان بڑے گا اے میں مسلمان کلانا اے میں ہسی اہل سننا تھا جو مرضی کری ہسی جنتیں جانا اہل دیس کہا نہیں ہسی اہل دیس ہو نیا جو مرضی کری جنتیں جانا اے نہیں اے تے ہمیں کوڑو ہی اپنا دین بڑھایا نہیں یہ بات نہیں اے در ویکھلنا ذرا غور کرنا حضرت عبرہیم علیہ صلی اللہ و السلام انہ دی کسے گلدہ جواب جو نہ آیا کہنے لے دے گیا آج اے جوان جڑا مشرک کہنے کافر کہنے یہ تے لے دے گیا اے نہیں کابو اندہ کسے دا بات سوڑا آخری اور بھائے کہے اے دا مقابلہ نہیں اسی کر سکتے اگر اپنے علامہ دی اپنے خدا مہدی تسی کو مدد کر سکتے ساڑا خدا تے ساڑی مدد کر دے مشرک اپنے خدا مہدی مدد کر دے اللہ اکبر آدھو گی یار کہو جہا جناب اندھا کی تاپنے اخویہ کہنے اپنے خدا مہدی اگر تسی مدد کر سکتے جناب نو پھڑ لاؤ جلا دیو آگ چسار دیو حضرت عبراہیم علیہ السلام نو پکڑ لیا گیا اے درو چخہ اسمان نال پاتاں کر دیو ایچی خہ آگ جلائی گئیے نا ہی جی منتا منیاں گئیاں ہی جناب میرا اے کام خویت میں جناب اتنے اتنے اتنیاں لکڑاں دیاں پڑنا اتنا جناب میں لکڑاں پہ جانگی ہوتے چخہ آگی کئی بہینیاں تاک جناب آگ لکڑاں کٹھیاں خودیاں رہی ہیں اندھن کٹا ہندہ رہا آگ جلا چھڑ دیئے حضرت عبراہیم علیہ السلام دی پوری دی پوری پوری داستان قرآن مجید وچو نکال حدیث آنچوں قدل کدرے بھی عدرت عبراہیم نے نیا کیا اللہ میں نو آگ تو بچال ہے الفاظ تو ہنو نہیں مرنگ لیکن اللہ دے پیغمبر خلیل دلوں دلوں اپنے رب نال تعلق جوڑے فریاد دلوں لگائی فریاد ہندی جڑی دل وچو نکلے دل دا تعلق فریاد دا دل نال ہندائے بس دل وچی کھوک ماری دل وچی فریاد گیتی ادر ریکھو جو عدرت موسی سلام بارس جو نہیں ہو رہی اپنے سار سار ہواریاں نو لگ بارس دی تو آواست گراؤنڈ اندر جمع ہو گئے ایک میدان اندر جمع ہو گئے پارک اندر جمع ہو گئے لوگ جناب کٹے ہو گئے تھے دعا کر لگ گئے حضرت موسی علیہ السلام آسمانہ تو وہی آگئی سونیا جتنی مرضی دعا ماں کرو پورے مجمد اندر ایک بندہ اتنا زیادہ گناہ گار جتنی دیر تا کو بندہ مجمد نہیں نکلے گا اللہ فرمایا بارش نہیں بارش دا کترہ نہیں آئے گا حضرت موسی علیہ السلام نے اعلان کر چھڑے آئے نکلو حضرت موسی علیہ السلام حیران ہی ہو گئے کہ اندر اللہ او بندہ تے میدان میں جو نکلے آج جاندہ نظر نہیں آیا تے بارش بس گئی ایک ہی گل بن گئی اللہ نے فرمایا میرے موسی اس بندے نے میرے نال سلو کر لئی او میرا دوست بن گیا ہے میرا بلی بن گیا ہے میں الحضرت موسی علیہ السلام عرض کر دن اللہ او بندہ چل سنو ہی تے بکھا دے اللہ نے فرمایا میرے موسی جدو میرا دشمن سی او دو بھی میں او او پن نہیں ہون دیتا ننگیا نہیں کیتا ہون تے ہو میرا دوست بن گیا ہے میرا ولی بن گیا ہے بلی بن گیا ہے اللہ نے فرمایا نہیں نہیں اس طرح نہیں ہوئے گا حضرت عبر عبر عیم علیہ السلام و سلام ہم نے دلوں دلوں تعلق جوڑیا عرش والے نے ڈاریٹ اگنو کا مرشاد فرمایا اللہ فرما دے قل نا یا نا رکونی بردن و سلام بردن و سلام و سلام بردن و سلام علی عبر ٹھنڈی اجدی ہوئی جڑی سلام تی بالی سیندی سیندی ٹھنڈی ہوئی اللہ اکبر اگر سلام دا لفظ اللہ نہ بول دے وہ سگ دا اگ برف ہی بن جان دی لیکن لان یا کیا قل آیا نا رکون بردن و سلام علی عبر 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 میرے عبر عبر ہو جا آب ٹھنڈی ہو گئی فریاد کون سنتا ہے بولو 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 فیصل آبادی ہو مرکز الحرمین اسلام اکسین تنگر تشریف لانے والو ادنا جے طالب الہم دائدارہ جناب دا اپنا اتنی امابدہ کرنے والے اتنے تعاون کرنے والے ادار بنا بچے ماشاءاللہ گہمہ گہمی ہندی بھئی اللہ سونے اپنی رحمت نال انہ سارے ادی مابد قبول فرمال پھر بول ذرا بول کے اعلان کر دے فریاد کون سنتا ہے اللہ اللہ ان مچھلی والے پیغمبر دا تھوڑا جا ٹاچ دے دے مچھلی والے پیغمبر دا پتا انہ دا کی نا حضرت یونس نہیں حضرت یونس ہاں جی جی حضرت یونس علیہ السلام اللہ اکبر بڑا سمجھا دینے بڑی گال کر دینے بڑی باز کی تھی اللہ نے فرما یا تھی عذا بان لگ آئے حضرت یونس علیہ السلام نے فوری طور تھی ارادہ کی تائی تھی عذا آج گئے تیرے اندہ کی فیدہ چلو کسے پاس مو کر چلیے علاقہ چھڑ دیئے جا رہنے اللہ نے اجازت نہیں دیتی اللہ دی اجازت وغیر حضرت یونس علیہ سلام چل پہ رست اندر دریات عبور کر لگے رہے نا کشتی تے کشتی ڈک ڈولے کھان لگ گئی ڈاوہ ڈول ہو گئی حج کھان دی پہ لوگ کہندے نے کوئی اپنے آقادہ نافرمان ایتھے اتر جائے پیچھے اسی اتار دنے نیا ورنہ ساری کشتی نا ڈبو کوئی بھی چیرے تے فتح اللہ دے پیغمبر سن سونے وی سن بڑے پیارے پیغمبر اندھا ہی سونا ہے پیارا دوبارہ کرا پھر حضرت یونس دینا دوبارہ پھر کرا حضرت یونس علیہ السلام سمجھ گئے کہ میں آجڑا اپنے آقادی مرضی دے بغیر تریا پھر نا او بیکھو گل سمجھیا جی اللہ دے نبی دی ایک غلطی نہیں تھوڑی جی بھل کوئی لغز شوئی تے اللہ نے اس سے لیا کیا نا نا میرے پیغمبر نہیں 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 جی او جناب سمندر اندر انہ نے اپنے آق چال مار دی تی مچھلی موں کھولے ہوئے اے جہدرت یونس مچھلی نگل گئی جی مچھلی تے موں ویچ گیا نہیں حضرت یونس نے سمجھ بس مچھلی تے پتھر وی عزم کر دیں دی اے ڈا میدہ سخت اندھائے بس میرا کنے کیمہ بن جائے گا چرم اور صوب بن کے رہ جائے گا حضرت یونس علی سلام مچھلی لیا زندہ و سغل فریاد لائی اللہ نے فرمایا و ذن نور مچھلی بالی پغمبر یزدہ خبہ مغاضبا فظن انہ اللہ نقدر علی مچھلی والا پغمبر جدو خس نال چلیا تے نکلیا سڑی اجازت بغیر اپنی مرضی نال ٹور گیا اللہ نے فرمایا اللہ نے خیال کی تا فظن اللہ نقدر علی کہ اللہ فرما دنی اسی عدی گرفت نہیں کر سکا گئے حضرت یونس نے خیال کی تا کہ اللہ میں پکڑے گا اللہ میں پھڑ نہیں سکے گا ایک میں ہو سک جائے اللہ فرمایا پیغمبر میرا خووے تے مرضی میری کیوں نہ چل لے نہیں سمجھ جائی پیغمبر میرا خووے تے مرضیاں بھی میری آئی چلنگیاں اللہ کریم نے پھڑ لیا اللہ کریم نے قید کر لیا اپنے پھرم اتنی کہ گلت ہو اسی کی نیا نافر بانیا کر نیا ماری جی گلت ہو اللہ نے اپنے نبی نو ہے جی قید کر لیا مچھلی دے بیٹ نو قید خانہ بنا دیتا اتی اللہ دے نبی نس بولے فنا دا فی ظلمات اللہ علاقہ اللہ انت سبحان لکہ انی قل تم این الظالمی اللہ ہوا اندھیریاں دے ویج اندھیرے جمع ظلمات یعنی سمنتنا دا دیرا راتا دا دیرا مچھلی دے پیٹ دا دیرا تے بدلا دیا گھٹا دا دیرا اتنے دیریا دے اندر آواز ماری اللہ نو آکھ اللہ تو تو ہے اللہ انت اللہ تو تو ہے وینی قل تم من الظالمین اور میں جو میں ہوں اپلے ظلم اللہ اللہ نے فرمایا فستہ جب نال ہو ونجینا من الغمی و بی ذالکہ ملج مل مل اللہ فرمایا فریاد قبول فرما لی سن لی سن لی فریاد اپنے پیارے یونس علیہ السلام دی اللہ فرمایا اوہ جناہ مچھلی دے پیٹ جو باہر لے آندہ ہے نا ہجی باہر جنتہ نکل گئے حضرت یوسف حضرت یونس علیہ السلام نال اللہ نے فرمایا کل یوسی نہیں بلکہ وَقَذَلِكَلُنُ جِلْ مُؤْمِنِينَ مومن جدو تک میرا بواہ ملی رکھے گا اس طرح قیامت تک ہر مومن وسی نجات دیں دے ہی رہاں گے فریاد کون سنتا کہے ادھر ویکنا آخری بات تک مال کمال درجے تھی بات شہد تو سالو گانا سنی ہوئے پہلے حضرت جابر رضی اللہ کو تعلان روایت کر دینے اور ایک کتاب ایک کتاب اندر نہیں تقریباً عدی درجن کتابات اندر یہ روایت موجود ہے اللہ مالبانی نے سلسلاتو سیادی اندر لیاں دیئے سنت سیدی فرمایا ادھر ویکیا جے مر رجل کانا فی من کانا فی من کانا قبلکم پہلے زمانی آدھا ایک بندہ گدریا جا رہے ہیں بیعبان روئی بیعبان جنگلی علاقہِ قبرستان کوئی ہوئے گا پرانا نظر نہیں آن دی قبر کوئی لیکل او تھے ایک بندے دی انسان دی کھوپڑی پائی ہوئی ہے بی جم جمہ بی جم جمہ کھوپڑی نو کہندے نے اربی اندر کھوپڑی پائی ہوئی ہے انسانی سار دی او نو ویکیا اے میں پکڑ کے کہندہ ہے بڑیاں آکڑاں خون گیاں میرے طرح تم ہی کسے نو خاتریچ نہیں لیاں دا ہوئیں گا آخر ایوی تے انسان سی انجدی اگل نہ کر دا فان نظر آئی لئی ہا ان کوپڑی نو بیکھ دائے تے اپنے آپ تے دلالت کر دے اپنے آپ نو کہندہ گیا او بندے تیرا بھی انجدہ حال ہوئے گا انجدہ تیرا حال ایک دن خود چلے آئے بس ایوے جناب انو آخرت یاد آگئی آخرت یاد آئی تے جناب بلیاں گلیاں کھو گیاں آہاں ڈھلیاں آکھاں گلیاں کھو گیاں تے بھوٹ کم بن لگ گئے آکھاں گلیاں نے آکھاں جو آسوں نکل آئے ہوٹ کم بتے پہنے یہ جناب کب دیاں کب دیاں تے رونی لگ جاندہ ہے رودیاں رودیاں یہ جناب کھڑا خو جاندہ ہے انی یا خاف اللہ اللہ کو لو ڈریا تے خرر للہ کی ساجدہ خرر للہ کی ساجدہ اللہ دے سامنے سجدے چھڑک پیا سجدے چھ گریہ ہویا کہندہ کیے روئی جا رہے آئے تے نالے کہندہ ہے یا ربی آنتا آنتا و آنا آنا اے میرے رب تو تو ہے میں میں ہوں اللہ تو تو ہے میں میں ہوں یا ربی آنتا آنتا و آنا آنا اللہ میرا تیرا کوئی جوڑے اللہ تو تو ہے میں میں ہوں میں کہندہ ہے اللہ نو کہندہ ہے انکل عواد بالمغفرہ و آنا العواد بالزنوب اللہ تل عواد بالمغفرہ اللہ تو بہت زیادہ گناہ نو بخشنے والا و آنا العواد بالزنوب میں بہت زیادہ میں ہوں تو تو ہے میں میں ہوں اللہ نو اتنے جملے پسند آئے اللہ کہندہ ہے میرے بندے نو آکھو عرفہ را ساکا اپنے سار نو چکلوے کیوں جو اپنے بندے دے جملے میں نو ایڈے پسند آئے اللہ نے خوئی جملے آپ دورانے شروع کر دیتے اللہ کہندہ ہے سونی آج دو دعا کیا نا انتا انتا الحواد بالمغفرہ اللہ کہندہ ہے جگات میں کہنا انتا البندے میرے انتا الحواد بالزنوب و آنا الحواد بالمغفرہ ہاں ہاں میرے بندے گل سئیے کہ تو گناہ مانو کرنے دا دی میں گناہ مانو بخشنے دا دی اللہ اوہ جملے دو رہا تھا پیچڑے بندے تھے نکلے نے اللہ اوہ جملے دو رہا رہے ہیں نہ لے اللہ فرما دیں میرے سونے عرفہ رازہ کا چک سارا پڑے سجدے چو مٹھڑے میرے سونے سار چک لے سجدے چو اولے سار چکی آئے تیا کانچو آنسو چل دے پہنے عرش والا فرما دیں نا نا میرے بندے باس باسوے باس میرے بندے رونا بند کر دے فغفر اللہ اللہ کریم نے بخشن تیرے نا آلات گر چھڑے آئے فریاد قوم سنتا ہے سبحانک اللہ ہم و بحمدکا اشہدو اللہ 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 انتا استغفر واتو بلکم آلات گر چهدو سے کھڑے ایسر る اور